بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن نظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سب کو انار اور اناردانے کی حوالے سے اس کی کچھ فوائد بتاؤں گا انار وہ پل ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ پل ہے کہ جنت میں جو پل انسانوں کو ملیں گے یہ انار کا پل وہاں جنت میں بھی میسر ہوگا تو اس کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس کی قیمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ ایک مشہور مہورہ بھی ہے کہ ایک انار سو بیمار یعنی کہ انار کے درخت میں اللہ پاک نے سو امراض کا علاج رکھا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انار کے اندر بھی سو امراض کا اللہ پاک نے علاج رکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسی انار کو لے لیں جب ہم اس سے دانے نکالتے ہیں جس کو ہم اناردانہ کہتے ہیں اناردانہ اس شکل میں آپ کو نظر آتا ہے جب آپ اس کے دانے نکالیں گے اناردانے کا شکل آپ کو معلوم ہے آپ نے استعمال کیا ہوگا کرتے ہوں گے تو یہ اناردانہ جو ہے یہ بہت سری بیماریوں میں بہت سری چیزوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں گھروں میں لوگ چتنی کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال ان لوگوں کیلئے زیادہ مفید ہے جن کے بدن میں گرمی ہو پیاس زیادہ لگتی ہو مو خوشک رہتا ہو گھبرات اور اختلاج کی شکایت رہتی ہو یرکان کے مرض میں بھی مفید ہے یہ انار اور اناردانہ خون بناتا ہے اور جگر کو طاقت دیتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو پرانی کھانسی ہو تو انار کے چھلکوں کو طوے پر بھون کر اس کا جشاندہ بنایا جائے اور مریض کو پیلایا جائے تو انشاءاللہ الازیز پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اناردانے سے بہت سری حربل دوائیاں بنتی ہیں حربل دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے ایک دوائی ہے جوارش انارین وہ کھٹے میٹے انار کے رس کو شکر کے ساتھ پکایا جاتا ہے پھر اس میں تازہ پدیرے کا رس ملا کر یعنی اس کا صفوف بنا کر اس میں ملایا جاتا ہے تو وہ دوائی بارکیٹ میں حربل سٹور سے آپ کو جوارش انارین کے نام سے مل جاتی ہے آپ استعمال کرتے ہیں وہ نظام انہزام کی بہتری کے لیے ہے الگرز اناردانہ آپ گھر میں رکھیں انار کا استعمال کریں آج اس موقع پر بہت ہی کم اس کے فوائد میں نے بتائے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو مزید تفسیری طور پر الگ الگ نسخجات جو ہم خود بناتے ہیں اپنے دواخانے میں استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا لیکن یہاں پہ میں یہ گزارش کروں کہ انار یا اناردانے کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں